شام بھائی لوگوں آپ کا چوری ہو گیا پشاور ظلمی ہے پہلے ہی مشکلات میں پڑی ہوئی ہے میں جیس نہیں رہی آپ کو کیا کیپٹن بنا دی ہے اکیم کا لگتا ہے کہ ڈیجیٹل چوری کی ہے انہوں نے بلکل یہ چوری کے زمرے میں ہی آتا کیا آپ نے کیا ان سے کوئی پیسو کی ڈیمانڈ کی مزفرہ بات سے میں آپ کو ایک ایسے نجوان سے ملاقات کروانے جا رہا ہوں جو دو دن سے کر رات سے سوشل میڈیا پہ وائرل جا رہے ہیں وائرل جانے کی ان کی وجہ ہے یہ ہے کہ وہ آنٹ کر رہے ہیں کہ پشاور ظلمی نے ان کا ایک مارہور کا لوگو جو ہے مرچینٹ پہ انہوں نے اپنی اٹریزمنٹ کر رہے ہیں ان کی اجازت کے بغیر ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں سارا ماجرہ ہے کیا سب سے پہلے تو میں مزفرباد ٹی وی اور ان کی ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری پوست دیکھنے کے بعد سب سے پہلے مجھے آہ ریچ آٹ کیا اور میں بسیکلی میرا تعلق مزفرباد آزاد کشمیر سے ہے اور میں نے جو یہ فری لانسنگ کریئر کا آغاز کیا تقریبا آٹھ سال پہلے جب میں جنورسٹی آف آزاد جنورنٹ کشمیر سے بی ایس سی ایس کر رہا تھا اور اب اس کے بعد تقریبا مجھے اب ہو ہو چکے ہیں تقریبا آٹھ سال ہو چکے ہیں میں اسی فری لانسنگ سیٹ اپ میں ہوں اور ایک پوری ٹیم کو لے کے چل رہا ہوں سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں یہ پورا ماجرہ کیا ہے سٹوری کیا ہے جو مہارے نظرین دیکھ رہے ہیں ان کو یہ پوری سٹوری کے بارے میں بتائیں اچھا ہوا کچھ یوں کہ میں نے ایک ڈزائن بنایا مارخور کا اور میں نے اس کو اپلوڈ کیا تقریبا جون دوہزار انیس میں ٹھیک ہے تو ابھی مجھے تقریبا ایک مہینے پہلے پتہ لگا ٹھیک ہے ہمارے جو پشاور ظلمی کی کوئی ایڈورٹیزمنٹ چال رہی تھی وہاں پہ مجھے اپنا لوگوں نظر آیا میرے دوست کو اسے مجھے ان فارم کیا جب میں نے چیک کیا اور ساری سرچنگ ورک کی تو پتہ لگا جو ہے یہ تقریبا دوہزار اکیس سے یہ میرا ڈزائن اپنی مرچنٹ پہ سیل کر رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے پھر میں نے ان سے ریچ آؤٹ کیا ان کو ٹھیک ہے میں نے بارہ ان کو ای میل بھی لکھی ان سے وٹسائپ پہ بھی بات کی تو انہوں نے جو ہے اس کا کوئی مجھے پروپر آنسر نہیں کیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر میں نے کل رات کو ایک پوست بنا کے سوشل میڈیا پہ اپنے فیس بک کاؤنٹ اور ٹویٹر پہ میں نے اپلوڈ کر دی اور وہ اس وقت آہ وائرل جا رہی ہے تو بیسک جو سینیریو یہ ہے شاور ظلمی کی جو ٹیم کی مارکیٹنگ ٹیم ہے ان کو جب آپ نے لیچ آؤٹ کیا ان کا کیا رسپونس تھا گیسے انہوں نے آپ کو کیا پوزیٹیو میں آپ نے ان سے پیسو کی ڈیمانڈ کی یا فرد کوئی ان سے کسی ڈیل آپ کی اس طرح کی ڈیل ہوئی آپ کی ان کی ساتھ اچھے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں جب سے پیسل سٹارٹ ہوا ہے ڈیفا سے میں پشاور ظلمی کا سپورٹر ہوں اور ہمیشہ اسی کو ہر جو ان کا پیسل سیزن آتا ہر اسی میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اب ہوا یہ کہ میں نے جب یہ سب کچھ دیکھا اور ان کو ای میل میں نے کی تو ان کے ایچ آر سے میری بات ہوئی تو ایچ آر نے مجھے کہا کہ بھئی یہ میرے انڈر نہیں آتا یہ میڈیا ٹیم کے انڈر آتا ہے تو میں اس کو آپ کا کیس فارورڈ کر دے تو میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے اس نے کہا آپ سے وہ رابطہ کر لیں گے جب یہ سین ہوا میں نے کہا ٹھیک ہے ایک دو دن میں رابطہ کر لیں گے لیکن ہفتہ دو ہفتے گزر کے ان کی طرف سے کوئی رسپونس نہیں آیا تو پھر انہوں نے دوبارہ جو ہے مجھے دوبارہ جو میں نے ان کو میسے کیا میں نے کہا بھئی اس کو کچھ کریں ٹھیک ہے تو انہوں نے پھر جا کے کہیں میڈیا ٹیم سے بات کی اور ان کو فارورڈ کیا جب میڈیا ٹیم کے نمائنے نے مجھے ریچ آؤٹ کیا تو انہوں نے بھی بس ٹال مٹول کی ٹھیک ہے ٹال مٹول کرنے کے بعد انہوں نے بھی باملے کو چھوڑ دیا پھر میں نے ان کو فائنل ایک لیٹر پہ جا تو اس کا بھی انہوں نے انہوں نے سین کر کے اور وہ بھی چھوڑ دیا تو اس کے بعد پھر میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا اپنی آواز پھانے کا اس لیے میں سوشل میڈیا پہ آیا اور پھر میں نے اس کو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا آپ نے کیا ان سے کوئی پیسوں کی ڈیمانڈ کی تھی یا کوئی اس طرح کا سین کر کریائٹ کیا تھا کہ وہ جس ڈیل میں نہیں آ رہی ہے مین ریزن کیا ہے اس کی مین ریزن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے شاید ان کی غلط فہمی تھی اور انہوں نے شاید یہ سوچا کہ چھوٹا سا کوئی ڈیزائنر ہے بول کے چپ ہو جائے گا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور میں نے آہ ان کو آہ سوشل میڈیا جو ہماری پوسٹ ہے وائرل ہو چکی ہے تو دیکھتے ہیں اب اس کے رسپانس میں کیا ہوتا ہے وہ جی تو شام بھائی مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے دوزر انیس میں یہ اپنا مارہور کا جو لوگو ہے ڈیزائن آپ نے کریٹ کیا بنایا اور دو سال بعد دوزر اکیس میں آہ جو پشاور زلمی کی ٹیم ہے اس نے اٹھایا آپ کو لگتا ہے کہ ڈیجیٹل چوری کی انہوں نے بلکل یہ چوری کے زمرے میں ہی آتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے میں آپ کو یہ بات بتا جاتا چلوں کہ جس جن ویب سائٹس پر اپلوڈ ہے ٹھیک ہے جیسے بھیانس ہوگی ڈریپل ہوگی بہت سارے ایسے ڈیزائننگ بلوگس ہیں ٹھیک ہے جیسے ڈیزائن انسپریشن ہیں جنہوں نے میرا ڈیزائن اپلوڈ کیا ہوا ہے اور مجھے بقیدہ کریٹ دیا ہوا ہے اس کا ٹھیک ہے اور جب جب آپ ان ویب سائٹس پر اپلوڈ کرتے ہو تو ایکارڈنگ ٹو کومن کاپی رائٹلا آپ اس کو آن کرتے ہو ٹھیک ہے تو یہ بالکل چوری کے زمرے میں ہی آتا ہے شام بھائی لوگو آپ کا چوری ہو گیا بشاور ظلمی ہے پہلے ہی مشکلات میں پڑھی ہوئی ہے میں جیت نہیں رہی آپ کو کہ کیپٹن بنا دیا ہے ٹیم کا جو آپ پیچھے اٹھ جائیں گے یہ آپ کا اگلا لائے مل کیا ہے نہیں کیپٹن شپٹن تو میں نہیں بنتا مجھ صرف دیکھنے کا شوک ہے خیلنے کا نہیں تو پہلی بات تو یہ کہ سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کا سب سے پہلے جو میرا پرپس ہے وہ یہ کہ سی او جعوید افریدی جو ان کے ہیں ان تک میری بات پہنچے کیونکہ وہ پرسنلی بہت اچھے بند ہیں ٹھیک ہے نائس پرسن ہیں ان تک اگر کوئی میری بات پہنچے تو مجھے امید ہے کہ کوئی اس کا حال نکل آئے گا دوسری اگر ڈیفنیٹلی اب چوری ہو گئے انہوں نے چوری کر لیا تو میری ڈیمانڈز دو تین ہی ہے زیادہ نہیں ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تو مجھے پہلے اس کا کریڈٹ دیں ٹھیک ہے دوسرا وہ یہ کریں کہ مجھے اب تک ڈیفنیٹلی دیکھیں ایک لوگو چوری ہو گیا میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل ایک دیتے تو ہم باگ میں ایک لڑکے کی ایک تصویر سمپل ایمیج ایک میڈے چینل نے یوز کر لی ٹھیک ہے حالانکہ وہ بزنس پرپوس کے لیے نہیں تھی لیکن انہوں نے اس نے اچھے خاصی وہاں سے کلیم کیا وہاں سے ٹھیک ہے لیکن اب یہ کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو یہ ایک سال سے بیچ رہے ہیں اور پروفٹ کما رہے ہیں ٹھیک ہے میرا جس سمپل یہی ہے کہ مجھے جتنے انہوں نے جا جو بھی ہے انہوں نے سیلز کی ہیں اس پر مجھے ریالٹی دے دیں ٹھیک ہے میری کوئی پرسنٹیج رکھتے ہیں اور اس پر ریالٹی دے دیں سمپل اس دیٹ تو ہاں جی ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود تھے اتشام بھائی ازاد کشمیر کے ایک نوجوان کابل ڈیزائنر ہیں فریلانسر ہیں ان کا جو ریزائن چوری ہوا تھا اس سٹوری کے مطلق آپ کو تمام نیٹر بتائی اب ان کا وہ بھی ویٹ ہے پشابہ ظلمی کے جو آنر ہیں جو بیتہ فریل صاحب یا ان کے مرگیٹنگ جو مرگیٹنگ کو سنبھال دیں ان کی طرف سے پازیٹیو رسپونس کے امید رکھتے ہیں ہم لوگ بھی پازیٹیو رسپونس کے امید رکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے ان کی جیت ہوتی ہے یا وہ اپنی زید پر اڈی رہتے ہیں تو ملتے بہت جلد آپ کو اپنی اگلی ویڈیو ساتھ تب تک اپنا بہت سرہ حیاء رکھنا ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ نگے باہن